بسم اللہ الرحمن الرحیم بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیجئے گا دوستو جس طرح سے مریم نواز سابق آرمی چیف اور سابق ڈی جے آئی ایس آئی کو اعلانیہ طور پر جلسوں میں تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں اور جس طرح سے نون لیگ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے اب جنر کمر جاوید باجوا نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں شریف خاندان کی دھوتی اتار کر رکھ دیئے کہ ان کی اوقات کیا ہے دوستو اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کے بارے میں پوچھے کے سوالات کے حوالے سے جاوید چوہدری نے کچھ اپنے کولمز میں انکشافات کیے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری بڑی لمبی چوڑی ملاقات جنر کمر جاوید باجوا سے ہوئی اور اب سینر صحاف شاہد میتلا کی سابق آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس میں انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں وہ نون لیگ کے لیے ڈوب مرنے والے ہیں جس میں سابق آرمی چیف نے کہا کہ میں جتنی مرضی سنا لیتا تھا شہباز شریف نزبان کھولتا تھا اور نواز شریف کے گردن نیچے رہتی تھی کبھی آنکھ اٹھا کے میرے سامنے بات نہیں کرتا تھا اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی اہم ترین انکشافات سامنے آئے ہیں دوزو سابق آرمی چیف نے کہا کہ چیف جسٹس عمر اطاب بندیال ڈرپوک آدمی ہے تریسٹھے والا فیصلہ ان سے جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس منیب نے کروایا جو کہ خلاف آئین ہے حمزہ شہباز کو وزیرالہ بنانے پر شہباز شریف کی کلاس میں نے لی تھی اور عمران خان کی منافقت نے مجھے حیران کر دیا تھا سینئر صحفی شاید میتلا نے سابق آرمی چیف سے ملاقات کا حوال اپنے کولم میں لکھا جنب باجوا نے کہا کہ جب دس اپرل کو عمران خان کے خلاف تحریکہ علمے اعتماد کامیاب ہوئی تو اس کے بعد شہباز شریف سے ملے گیا ان سے پوچھا کہ آپ کا حکومت کرنے کا کیا پلان ہے تو وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ دو تین قوانین بنا کر چار چھے ہفتوں میں الیکشن کروا دیں گے سابق آرمی چیف نے کہا کہ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ انتخابات ہوں اور اگلی حکومت فریش مینڈٹ کے ساتھ فیصلے کرے لیکن آئی سائی کے لوگوں کی بات ہوئی تو مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری دونوں چاہتے تھے کہ حکومت ڈیٹھ سال پورے کرے اس کے علاوہ دس اپرل کے بعد جنرل فیض حمید نے مجھے مسلسل دو چیزیں کہنا شروع کر دی کہ ایک یہ کہ آپ الیکشن کروا کے جائیں دوسرا عمران خان آپ سے ملنا چاہتے ہیں آپ ان سے ملاقات کر لیں جنرل باجوہ نے کہا کہ نو مئی کو شہباز شریف اور ملک احمد خان میرے گھار آئے اور کہا کہ ہم نے الیکشن کروانے کے فیصلہ کیا ہے ملک احمد کہنے لگے کہ میں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ بات کی ہے اور الیکشن کمیشن مردم شباری اور ہلکا بندیاں پانچ اگست تک مکمل کر لے گا حکومت نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم بجٹ نہیں دیتے تو پانچ ستمبر کو الیکشن کروا دیا جائیں گے اور اگر بجٹ پیش کرنا پڑا تو ہم پانچ اکتوبر کو الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں سابق آرمی چیف نے کہا کہ یوں الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ ہو گیا اور پی ٹی آئی کو بھی اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا پی ٹی آئی کو کہا گیا کہ آپ لانگ مارچ کا اعلان نہ کریں اس کے بعد شہباز شریف لندن چلے گے انیس مئی کو ملک احمد خان میرے پاس آئے انہوں نے بتایا کہ نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کروا رہے ہیں اور کل شہباز شریف استفاہ دے دیں گے شہباز شریف نے عرفان صدیقی سے اختتامی تقریر بھی لکھوائی تھی شہباز شریف نے بیس مئی کو استفاہ دینا تھا اور ابھی احمد خان بیٹے ہی تھے تو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم آگے اور انہوں نے کہا کہ اگر کل شہباز شریف استفاہ دیتے ہیں پچیس مئی قطر میں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کون کرے گا حکومت سے درخواست ہے کہ شہباز شریف دس دن بعد مصطفی ہوں تاکہ آئی ایم ایف سے مذاکرات بھی ہو جائیں اور نگران سیٹ اپ بنانے کے لیے ہمیں دس دن کا وقت بھی مل جائے ملک احمد نے جواب دیا کہ میہ نواز شریف فیصلہ کر چکے کل شہباز شریف مصطفی ہوں گی تو سسرے میں ان سے بات نہیں کی بہتر ہے آپ بات کریں کہ ڈی جی آئی ایس آئی بات کریں انہوں نے کہا میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو کہا کہ نواز شریف سے درخواست کریں کہ وہ دس دن ہمیں دیں ڈی جی آئی ایس آئی نے نواز شریف سے بات کی اور ان کو دس دن بعد مصطفی ہونے پر منا لیا یہی بات ڈی جی آئی ایس آئی نے شاہ محمود قریشی پرویز خٹک اور اصد عمر کو بتائی اور کہا کہ آپ لانگ مارچ کا اعلان مت کریں لیکن ان تینوں احباب نے کہا کہ عمران خان نہیں مان رہے بیس مئی کو ملتان میں عمران خان کے جلسہ تھا بہرحال انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا ڈی جی آئی ایس آئی نے بڑی مشکل سے اعلان کرنے سے انہیں روکا اور عمران خان فوری الیکشن کا اعلان چاہتے تھے بائیس مئی کو عمران خان نے پشاور میں پریس کانفرس رکھ لی ڈی جی آئی ایس آئی نے پھر شاہ محمود قریشی اصد عمر اور پرویز خٹک سے بات کی آپ صرف دس دن انتظار کر لیں آئی ایم اف کے ساتھ مذاکرات اور نگران سیٹ اپ کے لیے ہمیں دس دن دے دیں انہوں نے کہا عمران خان نہیں مان رہے سپہر میں عمران خان کی پریس کانفرس تھی شاہ محمود قریشی بھی ساتھ بیٹھے تھے میں نے شاہ محمود قریشی کو پیغام بھیجوایا کہ آپ عمران خان کو لانگ مارچ کا اعلان کرنے سے روکیں شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو بتایا کہ وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن عمران خان نے بات کرنے سے انکار کر دیا جس کے مناظر ٹی وی سکرین پر بھی دیکھے گئے تھے میری طرف سے لانگ مارچ رکھوانے کی آخری یہ کوشش تھی عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا شام کو لیگی قیادت میرے پاس آئی تو انہوں نے کہا کہ اب ہم عمران خان کا بھرپور مقابلہ کریں گے میں نے پھر بھی اگلے دن خود شاہ محمود قریشی سے بات کی کہ آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان نہیں مان رہے وہ فوری شہباز شریف کے استفعے کا اعلان چاہتے ہیں جنب باجوا نے کہا کہ میں نے شاہ محمود قریشی کو کہا کہ آپ کے پاس اکثیت نہیں ہے حکومت تحلیل ہو گئی تو آئی ایم اف کے ساتھ مزاکرات کون کرے گا جنب باجوا نے بتایا کہ ان کے پاس اس گفتگو کی ٹیپ بھی موجود ہے انہوں نے کہا کہ لانگ ماج ناکام ہو گیا لانگ ماج کے روز میں نے اپنا ہیلیکاپٹر بھیجا جس میں شاہ محمود قریشی اسد عمر دیگر کو اٹھایا اور راجہ پرویز اشرف کے پاس آئے ان سے راجہ پرویز اشرف ایاز صادق اور دیگر کے ساتھ مزاکرات ہوئے پی ٹی ای کا یک نکاتی نکتہ تھا کہ الیکشن کی تاریخ دیں راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ آپ پہلے اسمبلی میں آئیں پھر محمودات آگے بڑھیں گے اس طرح یہ مزاکرات ناکام ہو گئے اور لانگ ماج روکنے کا سارا انتظام رانہ سناؤلہ کا تھا ہم مکمل نیوٹرل تھے ہم نے کسی قسم کی مداخلت نہیں کی تھی رانہ سناؤلہ لانگ ماج روکنے میں کامیاب ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ زمنی الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ الیکشن میں بلکل کوئی مداخلت نہیں کی گئی تھی فروری دوہزار اکیس کے بعد کسی ایک الیکشن میں بھی معمولی گڑبر نہیں کی گئی آج کل ویسے بھی الیکشن کے دن گڑبر نہیں ہوتی الیکشن سے پہلے منیجمنٹ ہوتی ہے عمران خان مقبولیت سے الیکشن جیتے نون لیگ کے ہارنے کی سب سے بڑی وجہ پی ٹی آئی کے منحرف لوگوں کو ٹکٹ دینا تھا جنب باجوا نے مزید بتایا کہ تریسر ٹھے والا فیصلہ میں نے نہیں کروایا تھا عمر اطاب بندیال ایک کمزور شخص ہے وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتے جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس مریب جسٹس عمر اطاب بندیال پر غالب آگئے اور یہ فیصلہ ان دونوں نے کروایا جسٹس مریب نے فیصلہ لکھا یہ فیصلہ غلط ہے خلاف آئین ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی وجہ سے بہت بربادی ہوئی اور ملک میں آج تک قدمے سہکام ہے خاص طور پر پنجاب میں ان ججز کو بھی پتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے وہ فیصلہ ریویس بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کس طرح ریویس کریں ایک سوال یہ کہ سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے حامی جج بھی ہیں اور کیا سپریم کورٹ کے ججوں کے خاندان بھی تحریک انصاف کے حامی ہیں اور ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا بلکل ایسا ہے کچھ ججز پی ٹی آئی کے حامی ہیں ججوں کی بھگمات اور ان کے خاندان کے دیگر افراد تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں یہ بھی ججوں کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے ملک میں جج بہت ڈرپوک ہیں بہت ڈرڈر کے فیصلے کرتے ہیں ٹک ٹاک سے ڈرڈر کے فیصلے کرتے ہیں تحریک انصاف کے حق میں بھی جج ڈرڈر کے فیصلے دیتے ہیں ٹک ٹاک پر بیزتی وائرل ہوتا ہے دوباؤ بڑھ جاتا ہے جنب باجوا نے مزید کہا کہ ایک دن جنب فیض حمید میرے پاس آئے رونوں نے کہا کہ بنی گالا کیس میں عمران خان کے کاغذات مکمل نہیں وہ نااہل ہو جائیں گے تو کیا کیا جائے جستر ساکیب نصار بھی کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو نااہل کر دیا تو باقی کون بچے گا ملک بھی تو چلانا ہے تو میں نے کہا کہ عمران خان کو نااہل کرتے ہیں تو وزیراعظم کون بنے گا عمران خان کی چالیس سالہ پرانی رسیدیں دسیاب نہیں تھی بینکس بند ہو گئے تھے عمران خان ناہلی سے بچ گیا اور اس کے بدلے جہانگی ترین کو ناہل کر دیا گیا جنب باجوا بولے کہ جب حمزہ شہباز وزیراعظم بنے تو میں نے شہباز شریف سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ہی وزیراعظم بنا دیا آپ کو پارٹی میں کوئی اور بندہ نہیں ملا میں نے شہباز شریف کی کافی کلاس لیے اور وہ سر جھکا کر سنتے رہے اور کچھ نہیں بولے شہباز شریف سے جتنی مرزی سخت بات کر لیں جتنی مرزی اس کی بیزتی کر لیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی جواب نہیں آگے سے دیتا جنب باجوا کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز انتہائی نکمہ ہے سلمان شہباز کافی تیز اور باستلاحیت ہے شہباز شریف کمزور وزیراعظم ہے اور ان سے حکومت نہیں چل رہی نہ وزراء ان کی بات سنتے ہیں وزراء ان کو گھاس تک نہیں ڈالتے بڑے میاں آئیں تو حالات بہتر ہوگے انہوں نے کہا کہ اب شہباز شریف کو وزارت عظمہ میں مزہ آنے لگا ہے کچھ عرصہ بعد جنب فیض حمید میرے پاس آئے اور کہا کہ عمران خان سے ایک دفعہ ملنے میں نے جنب فیض کو کہا کہ اچھا انہیں کہیں کہ میرے گھر آ جائیں جنب فیض نے کہا کہ نہیں آپ ایوانِ صدر میں ملنے صدر عارف علوی بھی مجھے بار بار عمران خان سے ملنے کا کہہ رہے تھے انہوں نے کہا میں ایوانِ صدر چلا گیا تو حیران رہ گیا عمران خان مجھ سے بہت اچھے طریقے سے ملے جیسے ان کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں اور جیسے کوئی غیر معمولی بات نہ ہوئی ہو میرا خیال تھا کہ وہ گلا کریں گے لیکن وہ بالکل نارمل تھے میں ان کی منافقت پر حیران تھا کیونکہ وہ عوام میں مجھ پر بھرپور تنقید کرتے تھے میں نے کہا آپ مجھے میر جعفر و میر صادق کہتے ہیں عمران خان نے کہا کہ وہ تو میں نواز شیف اور شعباز شیف کو کہتا ہوں آپ ان کی حکومت گرا دیں ان کو گھر بھیج دیں اور الیکشن کروا دیں میں نے کہا کہ آپ تو اسمبلی میں ہی نہیں جنرل باجوہ نے بتایا کہ عمران خان سے جب دوسری ملاقات ہوئی تو میں بڑے غصے میں تھا کیونکہ وہ مسلسل میرے بارے میں غلط بیانی کر رہے تھے میں نے عمران خان کو کہا کہ آپ اپنی زبان کنٹرول کریں اور اپنے جھوٹے لوگوں کو لغام دے ورنہ میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے آپ جھوٹ بولنا بند کریں عمران خان نے کہا کہ آپ کیا کریں گے میں نے کہا کہ آپ پلے بوائی نہیں رہے آپ کی ویڈیوز بھی موجود ہیں اگر زبان بند نہ کی تو گلہ نہ کیجئے گا اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چھلیں کہ یہ تو انٹروی عمران خان کا on the record موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب باجوہ نے مجھے کہا کہ آپ پلے بوائی رہے ہیں تو میں نے کہا کہ ہاں میں تھا اللہ تعالیٰ نے جب مجھے ہدایت دی تو میں اس طرف سے ہٹ کے نیکی کی طرف راگب ہو گیا دوستو اس تمام کے باوجود سابق آرمی چیف نے اس بات کو ایڈمیٹ کیا کہ عمران خان مقبول لیڈر ہے اور وہ اس ایمپورٹڈ کمپنی کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں دوستو بہرحال شاید میتلا کی جانب سے جو انکشافات کے گئے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے کتنا جھوٹ ہے لیکن ایک بات اس سے کلیر ہو گئی ہے کہ جنرل کمر جاوید باجوا بھی عمران خان کو ہٹا کر پشتا رہے ہیں اور موجودہ ایمپورٹڈ سرکار بھی عمران خان سے پنگا لے کر پشتا رہی ہے کیونکہ ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا پاکستان کا بے تہاشا نقصان ہوا ہے عالمی صدا پر یہ ننگے ہوئے ہیں اور عمران خان کی مقبولیت میں آئے روز مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوز زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوبارس